افریقہ میں بہیرہ روم کے کنارے واقعہ مصر تاریخی اعتبار سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہے احرام مصر سے لے کر بہیرہ روم کے خوبصورت ساحلوں تک دریائے نیل کے بید موجود زرخیز زمین سے لے کر جدید کاہرہ کے پرونک بازاروں تک مصر کی خوبصورت سرزمین نے طویل عرصے سے دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے یہی نہیں بلکہ اپنے منفرد محل وقوع اور عالمی تجارت کی شہرگ یعنی سویز گینال کے پاس مصر عالمی جیографیائی سیاست میں بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے تاہم ان تمام تر مصبت پہلووں سے ہٹ کر مصر دہائیوں سے مالی چیلنجز سے بھی دھوچار ہے عالیہ برسوں میں مصر نے اپنی معاشی پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے بین الکوامی مالیاتی اداروں خاص طور پر آئی ایم ایف سے کئی بار مدد طلب کی ہے سیاحت اور سویز گینال سے ہونے والی انکم ایک طویل عرصے سے مصری حکومت کے لیے آمدنی کا بڑا ذریعہ رہی ہے لیکن حالیہ اسرائیل آماس کشمکش کے باعث یمن کے ہوتھی باقیوں کی جانب سے بھیرہ اہمر میں بین الکوامی بحری جہازوں پر متعدد حملے کیے گئے جس سے سویز گینال کا اہم تجارتی راستہ بھی بند ہو کر رہ گیا یوں مصر کی سویز کی آمدنی میں اس سال تقریباً چالیس فیصد تک کمی واقعہ ہوئی ہے اسی طرح جنگ کے ابتدائی چند مہینوں میں سیاحت سے ہونے والی آمدنی بھی پچیس فیصد تک کم ہو گئی تھی نتیجہ یہ نکلا کہ غیر ملکی کرنسی کی قلت کی وجہ سے فرات زر کی شرعہ مصر کے عوام کے لیے دھردے سر بن چکی ہے بتوسط طبقہ بھی مہنگائی سے تنگ ہے جبکہ غربت کی شرعہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے لہٰذا اس تمام تر صورتحال میں مصر کی پہلے سے خراب معیشت مزید خراب تر ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن دوستو حال ہی میں مصر نے خلیجی ریاست متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ سائن کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صرف یہ ایک ڈیل مصر کے فوری اور درمیانی مدت کے معاشی مسائل کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہوگی مصری حکومت کے مطابق بحیرہ روم کے کنارے واقعہ مصری شہر راسل حکمہ اور اس سے ملحقہ علاقوں کے کموں بیش ایک سو ستر مرپا کلومیٹر کے رکبے پر مختلف سیاہتی اور دیگر منصوبوں کی تکمیل کے لیے یہی کے ساتھ پینتیس ارب ڈالر کے شراکتی معاہدوں پر تستخد کیے گئے ہیں اس سرمایہ کاری کے حجم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے کل فارن ریزروز محض آٹھ ارب ڈالر کے لگ بگ ہیں اور پاکستان آج کال آئی ایم اپ سے صرف ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کی اگلی کس کے لیے ہی بات چیت کر رہا ہے فروری دوزار چوبیس میں ہونے والی اس ملٹی بلین ڈالر ڈیل سے پہلے مصر کے شہر راسل حکمہ کی اہمیت دنیا بھر کی نظر میں کچھ خاص نہیں تھی اور مصر کے اپنے شہریوں کے لیے بھی یہ شہر کوئی زیادہ توجہ کا باعث نہیں ہوا کرتا تھا کاہرہ سے تین سو پچاس کلومیٹر شمال مغرب میں بحیرہ روم کے کنارے واقعہ اس شہر کی وجہ شہرت یہاں کا فیروزی پانی اور سفید ریتل ساحل تھے اس میں خوبصورت سرسبز زیتون اور انجیر کے باغات بھی موجود تھے لیکن شاید کم ہی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ مصر کو حالیہ تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے نجات دلانے کے لیے اس علاقے کا بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے مصر کے وزیراعظم مصطفیٰ مدبولی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ یہ سرمایہ کاری مصر کی تاریخ میں آج تک کی جانے والی سب سے بڑی براہ راست اقیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ معاہدے کے تحت یو اے ای صرف دو ماہ میں مصر میں پینتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا جبکہ اس منصوبے پر عمل درامت کے مختلف مراحل کے دوران کم از کم ایک سو پچاس ارب ڈالر تک حاصل کرنے کی توقع ان کو ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ یہ ڈیل کسی صورت بھی مصر کے اساسوں کی فروخت نہیں بلکہ یہ ایک پارٹنرشپ ہے جس میں مصری حکومت ایک جونئر پارٹنر کے طور پر شریک ہے اور اس سے حاصل ہونے والے منافع میں بھی پینتیس فیصد کی حصے دار مصری حکومت ہوگی مصری حکومت کے مطابق یہ معاہدہ اینیو سی اے کے مشتر کا ترقی یعنی کوٹ ویلمنٹ کے میار کے این مطابق ہے جس میں ریاست ڈویلپرز کو زمین مختص کرتی ہے اور ان اساسوں کی قدر کو بڑھانے کے لیے نہ صرف ایڈوانس کیش رقم وصول کرتی ہے بلکہ پراجیکٹ کے منافع کی حصہ دار بھی ہوتی ہے دوستو اینیو سی اے نیو اربن کمیونٹیز اتھارٹی کا مخفف ہے یہ مصر کا ایک سرکاری ادارہ ہے جو ملک بھر میں نئے شہروں اور کمیونٹیز کی شہری منصوبہ بندی یعنی اربن پلاننگ ترقی اور ذابطے تیہ کرنے کا ذمہ دار ہے اینیو سی اے ان نئے شہری علاقوں میں زمین کی تقسیم بنیادی انفرسٹرکچر کی ترقی اور تعمیراتی منصوبوں کی نگرانی کا کردار ادا کرتا ہے کوڈ ڈویلپمنٹ ڈیلز میں ڈویلپرز کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ زمین کی قیمت ادا کیے بغیر ہے یعنی اسے بینا خریدے ہی اس پر اپنے پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز کر سکتا ہے جبکہ اینیو سی اے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس پروجیکٹ سے ملنے والا ریونیو یعنی منافع افرات زر کے مقابلے میں زیادہ ہو اور مصر کی حکومت کے لیے پروجیکٹ فائدہ مند ثابت ہو دوسری طرف کوڈ ڈویلپمنٹ کا یہ بھی مطلب ہے کہ حکومت اس میں ہونے والے ممکنہ نقصان میں بھی شریک ہوگی یعنی اگر یہ منصوبہ ناکام ہوتا ہے اور حکومت کو بھی اس کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا بزید یہ کہ اینیو سی اے مصر کے مرکزی ڈیولپر اور ریکولیٹر کی طور پر اس پوزیشن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی منصوبے بیانے والی مشکلات کی صورت میں مدد فراہم کر سکے دوستو اس ڈیل کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ یہ 35 ارب ڈالر کی رقم مصری معیشت کا حصہ تو بنے گی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ حکومتی خزانے میں براہ راست شامل ہوگی معاہدے کے مطابق رقم کو دو اکسات میں تقسیم کیا جائے گا پہلی قسط پندرہ ارب ڈالر کی ہوگی جبکہ دو ماہ بعد بیس ارب ڈالر کی دوسری قسط کی ادائیگی ہوگی پندرہ ارب ڈالر کی پہلی قسط میں سے دس ارب کی سرمایہ کاری مصری معیشت میں براہ راست کی جائے گی جبکہ پانچ ارب ڈالر مصر کے مرکزی بینک میں یو اے ای کا پہلے سے موجود ڈپازٹ ہے جسے اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مصری پاؤنڈز میں تبدیل کیا جائے گا پانچ ارب ڈالر کا یہ حصہ محض ایک ورچول منی ڈیل ہے یہ رقم پہلے ہی سے مصر کے مرکزی بینک کے اندر بطور ڈپازٹ موجود ہے جس کا شمار مصر کے غیر ملکی زخائر یعنی فارن ریزرو کرنسی کے ساتھ غیر ملکی کرزوں میں بھی ہوتا ہے اب اس رقم پر کرز کا لیبل ظاہر ہے ختم ہو جائے گا اور اس کی درجہ بندی رقم کے طور پر ہو جائے گی اسی طرح دو ماہ بعد ادا ہونے والی دوسری قسط بیس ارب ڈالر میں سے چودہ ارب ڈالر کی تازہ سرمایہ کاری کی جائے گی جبکہ بقایا چھ ارب ڈالر کا مزید ڈپازٹ بھی پہلے کے پانچ ارب ڈالر کی طرح کیا جائے گا یعنی دوستو اس ڈیل کے مطابق کل چوبیس ارب ڈالر کی تازہ سرمایہ کاری مصری معیشت میں پراہ راست کی جائے گی جبکہ باقی گیارہ ارب ڈالر کا ڈپازٹ مصر کے سینٹرل بینک میں رکھا جائے گا کیونکہ حکومتی سطح پر دونوں ممالک کی جانب سے اس منصوبے کی کچھ خاص تفصیلات منظر عام پر ابھی تک نہیں آئیں لہٰذا اس بات کا اندازہ لگانا کہ اس منصوبے سے مصر کو کتنا مالی فائدہ ہوگا ابھی تھوڑا مشکل ہے جیسا کہ ہم نے آغاز میں بتایا کہ مصری وزیراعظم کے مطابق اس منصوبے کے نتیجے میں کموں بیش ایک سو پچاس ارب ڈالر کی کل سرمایہ کاری مصر میں متوقع ہے لیکن یہ وہ رقم ہوگی جو اس سیاحتی شہر کو ڈویلپ کرنے کے لیے مختلف سرمایہ کاروں کی جانب سے انویسٹ کی جائے گی معاہدے کی ابتدائی تفصیلات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مصری حکومت اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہونے والے منافع میں پینتیس فیصد کی شرکتدار ہوگی لیکن کیونکہ یہ سارا منصوبہ کو ڈویلپمنٹ کے اصولوں پر چلایا جا رہا ہے اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ یو اے ای کی جانب سے کی جانے والی چوبیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری یا رقم ایڈوانس منافع کے طور پر کنسیڈر کی جائے تاہم مجموعی طور پر اس منصوبے کے نتیجے میں مصر کو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت فائد حاصل ہوں گے یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بنیادی طور پر سیاحتی نکتہ نظر سے تعمیر کیے جانے والے اس جدید شہر کی وجہ سے پچاس فیصد تک اضافی سیاہ ہر سال مصر کا رخ کیا کریں گے گزشتہ برس مجموعی طور پر ڈیڑھ کروڑ غیر ملکی سیاہوں نے مصر کا رخ کیا تھا اور اب اس منصوبے کی تکمیل کے بعد اس میں سالانہ اسی لاکھ سیاہوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اس منصوبے کے تحت راسل حکمہ میں ہوتل اور رہائشی علاقے تعمیر کیا جائیں گے تفعی منصوبوں کی تکمیل کی جائے گی اور ایک کاروباری مرکز کے علاوہ کئی دیگر سہولیات بھی یہاں پر دی جائیں گی مصری حکومت کے مطابق اس غیر ملکی سرمایہ کاری کے نتیجے میں راسل حکمہ کے جنوب میں ایک نیا بینل قوامی ائرپورٹ بھی تعمیر کیا جائے گا یہ منصوبہ روزگار کے تقریباً بیس لاکھ نئے مواقع بھی پیدا کرے گا اس سیاحتی شہر سے مصر کو جو آمدنی ہوگی وہ اس ملک کو درپیش اقتصادی بہران فراتذر کی بلند شرع اور غیر ملکی کرزوں کے بوجھ کو کم کرنے میں بھی مدد دے گی دوستو اس ڈیل کو جہاں حکومتی حلقوں کی جانب سے بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے وہیں کچھ تجزیہ کار اس پر تنقید کرتے بھی نظر آتے ہیں بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی ہی سرمایہ کاری کے ذریعے ذریعی اور سانتی منصوبے سیاحت اور ریل سٹیٹ میں سرمایہ کاری سے زیادہ اچھا آپشن تھا لہذا یہ لوگ اس پروجیکٹ کی فیزیبلیٹی اور ترجیح پر سوالات اٹھا رہے ہیں سینٹرل ایجنسی فار پبلک موبیلیزیشن اینڈ سٹیٹسٹکس جو شماریاتی ڈیٹا کٹھا کرتی ہے اور اس کا تجزیہ بھی کرتی ہے اس ایجنسی کے مطابق مصر پہلے ہی ریل سٹیٹ کے بڑے منصوبوں اور تقریباً بیس لاکھ ملٹی اپارٹمنٹ امارتوں کے ساتھ سیاحتی مقامات سے بھرا بڑا ہے اس کے علاوہ کاہرہ کے مشرق میں ایک نیا انتظامی دار الحکومت بنانے کا منصوبہ بھی دو ہزار پندرہ سے پائپ لائن میں ہے جو ابھی تک تکمیل کو نہیں پہنچا اسی طرح مصر کے شمال میں نیو الامین کے نام سے دو ہزار اٹھارہ میں ایک نیا شہر بھی تعمیر کیا گیا تھا لہٰذا یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا ان تمام تر منصوبوں کے ہوتے ہوئے کوئی نیا سیاحتی ہیوج انفرسٹرکچر قسم کا منصوبہ ملک کے معاشی آلات کیا واقعی بدل پائے گا مزید یہ کہ مصری وزیراعظم کے اعلان کردہ معاہدے میں مصری حکومت کی جانب سے اس منصوبے کے منافع کا 35% حاصل کرنے کی نویت طریقہ یا ٹائم لائن کی وضاحت نہیں کی گئی ڈیل کے مطابق 24% ڈالر کی ادائیگی تو اگلے دو ماہ میں ہونی ہے لیکن حاصل ہونے والے مستقل منافع کا کوئی میکنزم یا کوئی ٹائم ٹیبل یا سکیچول معلوم نہیں اس میں ایک غور طلب اور انتہائی اہم پہلو یہ بھی ہے کہ پارڈنرشپ کے معاہدوں میں عام طور پر حکومت اس زمین کے بیسک انفرسٹرکچر کی تعمیر کی ذمہ دار ہوتی ہے جسے وہ بیجتی ہے یا مشترکہ طور پر ڈویلپ کرتی ہے اس لحاظ سے راسل حکمہ اپنے انتہائی دور دراز مقام کی وجہ سے دوسرے منصوبوں سے قدر مختلف ہے اس علاقے کو پینے کے صاف پانی، صفائی کا انتظام، بجلی کی پیداوار، ڈسٹیبوشن نیٹورک کی بھی ضرورت ہے اتنا ہی نہیں بلکہ اس شہر کو باقی ملک سے جوڑنے اور مستقبل کے ٹرافک پلان کو متنظر رکھتے ہوئے بڑی بڑی سڑکوں اور ریلوے لائنز کی تعمیر بھی کرنا ہوگی لیکن مصری حکومت کی جانب سے یہ واضح نہیں کہ یہ تمام تر انفرسٹرکچر ڈویلپ کرنا آخر کس کی ذمہ داری ہوگی غزہ اور بحیرہ اہمبر میں کشیدگی کے وجہ سے مصر میں سیاحت تو پہلے ہی کسی حد تک متاثر ہو رہی تھی تو اس تمام تر صورتحال میں اس نئے منصوبے کے کامیاب ہونے اور اس کی فیزیبلیٹی سٹڈی پر سوالات اٹھ رہی ہیں اپوزیشن کے موقف کو جو اس منصوبے کے مقاصد اور فیزیبلیٹی کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ اس منصوبے کو مصر کی پارلیمنٹ میں تو پیش ہی نہیں کیا گیا مصر کی حکومت معاہدے کی شرائط کو خفیہ رکھے ہوئے ہیں زمین کی ملکیت کا قانونی فریم ورک بھی ابھی تک واضح نہیں کہ آیا یہ مستقل ملکیت کے طور پر یوئی کو ٹرانسفر ہوگی یا یہ کوئی لیز ٹائپ کا ایکریمنٹ ہوگا لیز یہ بھی واضح نہیں کہ اس علاقے میں جو لوگ پہلے سے آباد ہیں مصر کے مقامی لوگ ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا ان کے نقصان کی تلافی کیسے ہوگی کیا انہیں نئی جگہوں پر منتقل کیا جائے گا اور ایسا کرنے کے لیے ان کو رقم کون ادا کرے گا اس کے علاوہ اس دیل میں اس بات کا بھی ذکر نہیں کہ اگر یوئی کی حکومت نے اس معاہدے کی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کی یا کسی شک کی خلاف ورزی اگر کی تو اس کو اس کا کیا جرمانہ ادا کرنا ہوگا دوستو اگرچہ راسل حکمہ کی ساحلی لوکیشن سیاہوں اور سرمایہ کاروں کے لیے دوسرے خطوں کے پروجیکٹس کے مقابلے میں زیادہ دلکش ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح کے منصوبوں میں منافع کے متوقع آداد و شمار کو اکثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے معاشی ماہرین کے مطابق ریل اسٹیٹ بزنسز پائدار یعنی سسٹینبل معاشی ترقی اور مستقل منافع کے حصول کا کوئی بہت اچھا ذریعہ نہیں سمجھے جاتے بلکہ سانتی پیداوار کسی ملک کی درامداد میں کمی اور برامداد میں اضافے جیسے فیکٹر ہی کسی ملک کی معیشت کو مستقل طور پر مستحکم رکھتے ہیں لہٰذا ایسے کسی منصوبے کے طویل مدتی معاشی فوائد کا حقیقت پسندانہ تجزیہ انتہائی ضروری ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے خیال میں کیا مصر کے لیے یہ ڈیل فائدہ من ثابت ہوگی کومنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس قسم کی دلچسپ تحقیقاتی معلوماتی ویڈیوز مزید دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں شکریہ موسیقی